بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق بلوچستان خیبر پرختون خواہ جنوبی پنجاب کے علاقوں پر کہیں ہلکے کہیں گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں زیادہ گرہ چمک کا سلسلہ اس وقت دسٹریکٹ خوزدار کلات نوشکی ایک قلعہ صحف اللہ کولو بارخان نسائی سبی ریویزن رب بکٹی کے گرد و نوا کے علاقوں پر موجود ہے جنوبی پنجاب میں احمد پرشرکیہ منڈی جزمان بہاول پور رحیم یار خان ویہاڑی لودرہ کے مشرقی علاقوں پر سے بھی کہیں کہیں سے گرہ چمک کے ساتھ بارش کی طلاعات مصول ہوئی ہیں شام تک بہاول پور بہاول نگر کے مشرقی علاقوں اور ریڈرغازی خان ڈیویزن کے بھی چند ایک علاقوں میں کہیں کہیں مزید بادل ایکٹیو ہونے اور بارش کا امکان موجود ہے فیصل آباد، سہیوال، لہور، گجنوالا، ملتان، مزفرگر ڈیویزن اس وقت صاف ہیں تلہ گھنگ، میاں والی، دعوت خیل، عیسہ خیل، وادی سون اور اس کے گرد و نوا میں گرہ چمک کے ساتھ ہرکی بارش کی طلاعات مصول ہوئی ہیں مزید کہیں کہیں بارش کا امکان موجود ہے میرپور، باغ، کوٹلی، مری اپٹاباد، اسلام آباد، راولپنڈی کے گرد و نوا کے علاقوں پر بھی ہرکی درمیانی بارش کا امکان موجود ہے چکوال، چاولی، اچالی، سرگودھا ڈیویزن میں بھی چند ایک مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں پارچنار، شمال، جنوبی، وزیرستان کے علاقوں پر بھی کہیں کہیں گرہ چمک کا سلسلہ جاری ہے اپر بلائی سینڈ اشکار پور کے شمال مغرب وحی پاندی کے گرد و نوا بھی گرہ چمک کا سلسلہ شروع ہوئی ہے جو جیک باباد کی طرف جا رہا ہے ڈسٹرکٹ واردادو وحی پاندی کے علاقوں میں دوپاہر سے پہلے گرہ چمک کا سلسلہ تھا جو اس وقت بھی کہیں کہیں جاری ہے آج سینڈ کے علاقوں اکثر مقامات پر کوئی ڈویلپمنٹ دیکھنے کو نہیں میڈی حیدر آباد گرہ چمیر پور فازلہ سانگر میں کہیں بھی لوکل ڈویلپمنٹ کی طلاعات موصول نہیں ہوئی اس کا سبب ایک سرکولیشن جنوب مشرقی پنجاب اور بھارتی پنجاب پر بنا ہوا ہے دوسرا سرکولیشن بھارتی ریاست راجستان اور گجرات کے درمیان پر بنا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان ایک طرف بنی ہوئی ہے جس کے سبب نمی جو ہے وہ مشرقی علاقوں تک ہی محدود ہے جس کے سبب آج سندھ کے اکثر علاقوں میں کوئی خاص ڈویلپمنٹ نہیں ہوئی دوسری طرف ان علاقوں میں تیز سمندری ہمائے جاری ہیں مزید دو سے تین گھنٹوں کے درم جنوب پنجاب بلائی سندھ بلوچستان کے علاقوں میں بارش کے امکانات میں مزید اضافہ متوقع ہے کل بھی بلوچستان خیبر پختون خواہ اور جنوب پنجاب کے جنوب مشرق علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان موجود رہے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے جورے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگلی اپ ڈیٹس کے لیے اجازت دیں اللہ نگے بان